بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان علیہ وسلم سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آ رہا ہوں پاکستان کی سیاسی صورتحال اور سب سے تف ٹائم دینے والا لیڈر امیان خان صاحب پاکستان میں ایک تحریک شروع کر چکے ہیں جیل برو تحریک جیل برو تحریک بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے پہلے لاہور میں انہوں نے اپنی گرفتاریاں دیں اور بڑی برپور تعداد میں آپ نے دیکھا کہ لوگ نکلے اور انہوں نے گروہ کیا کہتے ہیں اپنی گرفتاریاں دیں جس میں سینئر قیادت جو تھی وہ بھی شامل تھی لاہور میں شاہ محمود گریشی حسد عمر چودری اجاز اس کے علاوہ آزم سواتی صاحب اور مطلب کہ جو لوگ لاہور میں موجود تھے انہوں نے لیڈنگ کرتے ہوئے عوام کو آگے ساتھ رکھتے ہوئے گرفتاریاں دیں وین کھڑی میں گھس گئے اور چھت کے اوپر وین میں لوگ چڑ گئے کارکنان اور آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے پولیس بکلائی ہوئی تھی حکومت کے پاؤں کیسے بھولے ہوئے تھے یہ سالہ آپ نے دیکھا اس کے بعد دوسرا جو رام شروع ہوتا ہے وہ تھا کہا کہتے ہیں پشاور کا پشاور آپ نے کل دیکھا کہ تمام سینئر کی عادت جتنی بھی پشاور کیا ہے انہوں نے گرفتاریاں دیں ہیں عرصد کیسر صاحب ہو گئے اس کے علاوہ اور پرویز خٹک صاحب جتنے بھی اس پشاور والی سائٹ کے جو سینئر رہنماء ہیں انہوں نے آگے آگے لیڈ کیا اور جتنا عوام کا جمع غفیر تھا آپ نے دیکھا کہ عوام کہہ رہی تھی کہ ہمیں گرفتار کرو جیل کے دروازے بند کر دیا گئے وہ توڑنے کو تیار تھے عوام یہ عوام کے اندر سے خوف کا جو بت ہے وہ عمران خان نے توڑ دیا ہے ڈرک کے جو بادل چھٹے ہوئے تھے عوام کی اوپر وہ نکال دیئے عمران خان صاحب نے اور اب عوام جو ہے وہ کہتی ہے پیسے ہمارے سے لو جیل والی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواؤ اور ہمیں جیل لے جاؤ اگر آپ کے گاڑی میں پیسے پیٹرول نہیں ہے پیسے نہیں ہے آپ کی جیموں میں تو ہم پیسے پلے سے دینے کے لیے جا رہے ہیں آپ ہمیں لے جائیں اور آج تیسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے پنڈی سے جہاں پہ پنڈی میں جو سینئر کیا رہتا ہے وہ اپنی گرفتاریاں دینے میں آکے ہوگی اور عوام نکلیں گے کمیٹی جوک میں کٹھے ہوں گے اور لوگ آج پنڈی کے لوگ نکلیں گے اور گرفتاریاں دیں گے جس میں شیخ رشید صاحب بھی کہہ کہتے ہیں صفے اول کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں شیخ رشید صاحب پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے اور وہ جب کہہ کہتے ہیں زمانت پہ باہر آئے انہوں نے کہا تھا یہ تو میری ٹریننگ کا ایسا ہے کہہ کہتے ہیں ہتگڑی جو ہے میرا زیور ہے موت ہے جو میری جیل کے اندر ہونی چاہیے اس طرح کی رہنے بات کی تو انہوں نے کہا موت میری محبوبہ ہے اور جیل جو میرا سے سوال ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو میں آدھا سمان جیل کے اندر رکھ کے آئے ہوں کہ دوبارہ مجھے عمران خان صاحب نے جب کال دینی ہے تو میں سب سے پہلے آگے ہوں گا جب تک زندہ ہوں عمران خان صاحب کے لیے یہ کوئی جنگ ہماری روح پر مسلط کی گئی ہے یہ جہاد ہے اور ہم اس کو وفاداری کے ساتھ اصلی اور نسلی کے ساتھ کہتے ہیں نبھائیں گے یہ شیخ رشیر صاحب کے الفاظ ہے آج تیسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے پنڈی سے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں از خود نوٹس جو چیف جسٹر صاحب پاکستان اتر من اللہ صاحب نے لیا ہے معاملہ کا ہے الیکشن کی تاریخ سوال کا ہے دینا کس نے ہے تاریخ گورنرز نے دینی ہے الیکشن کمیشن نے دینی ہے صدر پاکستان نے دینی ہے یا کوئی تیسری طاقت پاکستان میں سے کسی باہر نے آکے دینی ہے سوال یہ ہے کہ دینی کس نے ہے اور اس کی اوپر از خود نوٹس لیا گیا جس میں سے جب کہہ کہتے ہیں باتیں ہوئی جو مقالمہ ہوا ریمارکس آئے سامنے آپ کو میں وہ تھوڑے سے کلیر کرتا ہوں کہ کل کی جو سماعت تھی اس میں مقالمہ ہوا چیف جسٹر صاحب پاکستان کا کچھ جو ممبر جو ان کے اپنے ہیں جو انہوں نے ایک بینچ بنایا اس ممبران کے ساتھ جو مقالمہ ہوا وہ میں آپ کو ذرا تھوڑا بتا رہتا ہوں اتر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا ایک سوال آیا سامنے وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اسمبلی تعلیل ہوئی ہے یا یہ جو اسمبلی کیا کہتے ہیں چھوڑی گئی جائے یا ڈیزول کی گئی جائے یہ کیا کسی ایک شخص کی ڈکٹیشن کی اوپر یہ عمل کیا جا سکتا ہے اسمبلی ڈیزول کی جاتی ہے یہ سوال دو ججز کی جانب سے آیا ہے جس کی اوپر انہوں نے نام نہیں لیا کہ کس شخص نے ڈکٹیشن کی ہے غزہر عمران خان صاحب کو انہوں نے نام نہیں لیا مگر انہوں نے ایک جبڑا سوال کیا ہے کہ کیا اسمبلی جو ہیں وہ کسی کی ڈیزول پہ کیا کہتے ہیں ڈیزول ہو سکتی ہیں تو یہ ایک سوال تھا جس کو میڈیا نے بہت اچھالا کہ کیا کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ریسٹور ہونے جا رہی ہے اسمبلی دونوں جو حوالہ دیا گیا وہی ہے کہ جو اسمبلی پانچ سال کے لیے منتخب ہوتی ہے کیا کسی کے کہنے پر اس کو توڑا جا سکتا ہے اس سوال کو بھی ایڈ کیا جائے تو جج جو ہیں چیف جسٹر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا سوال جو ہے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں آپ کے سوال کو باقی بھی جتنے بھی مزید سوالات آئیں گے اس کو ہم ایڈ کریں گے آپ کو میں ایک بار بتا دوں کہ منصور شاہ صاحب نے پھر بات کی بات میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جو اسمبلیوں کی تعلیل ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے یا ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ بھی دیکھا جائے کیونکہ اگر اسمبلی ریسٹور ہو جاتی ہے تو اس وقت جو کہہ جاتے ہیں ایک بوران چل رہا ہے سیاسی بوران کہہ لیں آئینی بوران کہہ لیں کہ تاریخ دینے کا تو وہ پھر تو وہ سارے کے سارا آور ہو جاتا ہے وہ پھر سارے کے سارا ختم ہو جاتا ہے تو یہ دو سوال دو ججز کی جانب سے آئے ہیں ریمارکس دیئے کہ کیا کہتا ہے مقالمہ ہوگا آپ یہ سمجھ لیں تو یہ سوال جس کو میڈیا نے پھر بڑا مطلب کے اٹھایا آپ کو پتا ہے میڈیا جو ہے وہ بال کی خال کھینچنے میں بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے تو میڈیا نے پاکستان کے میڈیا جو ہے اس نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ شاید اسمبلیز جو ہیں وہ ریوارس ہونے جا رہی ہیں کیا کہتا ہے ریسٹور ہونے جا رہی ہیں اس بات پر کمرہ دالت میں بڑی ہلچل مچ گئی کہ یہ جو ریسٹوریشن کا عمل ہے اسمبلیوں کا مگر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو صرف ججز ہیں یہ دو ججز کی طرف سے جنرل سوال تھا کہ ہمارا سوال یہ بھی آئیڈ کیا جائے بیچ میں اصل میں نو روم کہہ کہتے ہیں ممبران ہیں جنہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اس میں سے پانچ ممبران جس سیٹ پہ ہوں گے فیصلہ اس سیٹ پہ چلا جانا ہے کیونکہ جو اکسریت ہے اس کا فیصلہ قابل قبول کی ہونا ہے پھر اٹاپنی جمعلت صاحب نے وہاں پر کہہ کہتے ہیں عدالت میں پیش تھے وہ سماعت کے دوران تھے اور انہوں نے بڑی کمال کی گیم کھیلنی کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نوٹسز جاری کریں کیونکہ رالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کیا ہے گورنر دونوں جو ہیں ان کو نوٹسز جاری کیا ہے چالن سبو پہ جنرل جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں نوٹسز جاری کیا گیا اس کے بعد اٹاپنی جنرل کو کیا گیا ہے جو صدر ہیں آر ایف علیوی صاحب ان کے پرنسیپل سیکٹری کو کیا کہتے ہیں نوٹسز جاری کیا گیا ہے ان نوٹسز کے علاوہ جو اٹاپنی جنرل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیا جائے تاکہ جتنے باقی نوٹسز جاری کیا گیا یہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ اپنے اپنے بوسسز جو ہیں ان سے کیا کہتے ہیں جواب طلب کریں یا رائے جو ہے جو پوائنٹ آف ڈیو جو ہے جو ان کا وہ ہمیں جواب کی صورت میں وہ بھی ہمارے سامنے رکھا جائے کہ جیسے صدر جو ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں نو مارچ کی نو اپریل کی ڈیٹ دی ہے وہ کس حساب میں دی جائے یہ بھی پیان ان کے سامنے رکھا جائے سٹیٹمنٹ رکھی جائے پھر گورنرز کیوں نہیں دے رہے ہیں اختیارات بھی اس کے پاس یہ ساری چیزیں وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اٹامنی گرنل کا میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی جماعتوں کو کیوں وہ چاہتے تھے کہ وہ سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہو کیونکہ اگر سیاسی جماعتیں شامل ہوتی ہیں زیادہ پیپل پارٹی بھی شامل ہوگی اس کے بعد مسلم علی غنون بھی شامل ہوگی پیٹی آئی بھی ہوگی تمام سیاسی پارٹی شامل ہوتی ہیں تو ان کے وقالہ پھر عدالت میں آئیں گے تو پھر وقالہ جو ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کی بات سامنے رکھیں گے تو وہاں پر جو جسٹس منید اختر صاحب ہیں انہوں نے کہا اٹامنی جنرل کو کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں تقریباً تمام پارٹیز یہ حکومت میں بیٹھی ہیں اس طرح ہیں تو آپ ان کی جگہ جواب جمع کرا سکتے ہیں آپ ان کی جگہ بات کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں کہ پارٹیز کو انٹیوئیل ہی طور پر نوٹسز جاری ہونے چاہیے تو یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہ ایڈ کر لیتے ہیں لیکن اس کا جو تعلق ہے یا یہ پیر کو اس کی اوپر ہم بات کریں گے سمار پالے دن اس کی اوپر کے نوٹسز کیسے جاری کرنے یا کس کس کو فلا جو جاری ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں تو اصل مقصد جو تھا اٹامنی جنرل جو گورنمنٹ کی طرف سیتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا اکسل مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی نون لیگ اور پیپل پارٹی جو اس ٹائم عدلیہ مخالف بیانات اور پریس کانفرنسز اور گالی گلوچوم اور صرف دو ججز جو ہیں اجاد الہسن اور کہہ کہتے ہیں مظاہر علی نقوی ان کے خلاف جو ایک خاص قسم کی مہم چلائی جاری ہے تو جیسے ہی ان کے وکلا وہاں پر جائیں گے نون لیگ اور پیپل پارٹی تو یہ سوال اٹھائیں گے ان دو ججز کے اوپر ان کے کاریکٹر کے اوپر ان کے مظاہر جو بینچ میں شامل کیا گیا اس کی اوپر اعتراض لگائیں گے سارہ دن کل کا آپ نے دیکھا ہے کہ گالی گلوچوم پریس کانفرنسز سیاسی بونگیاں ماری گئی ہیں اور ججز کو اٹھ کیا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ عمران صاحب نے پنڈی میں ایک جلسے میں کیا کہتے ہیں ایک خاتون جاجہ ان کے اوپر ایک چھوٹا سا کمنٹ کیا یہ بات کی تو اس کے اوپر توہینے حضارت لگ گئی اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں اور ان کے جو ہواری ہیں جو ان کے کیا کہتے ہیں جنے وہ لگتار ججز کے نام لے کے بھائی نیم ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کے اوپر تانت کشی کر رہے ہیں ان کے اوپر اضامات لگا رہے ہیں ان کی طرف انگلیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف خاص قسم کی مہم چلا رہے ہیں تو کیا اب ادلیہ کی توہینے عدالت ان پر نہیں لگتی یہ دورہ مریار نہیں ہونا چاہیے کہ برابر ہونا چاہیے کام تو عوام جو ہے اوٹس اب اس ٹیم دیکھ رہی ہے عدلیہ کی طرف عوام اس ٹیم سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دے رکھ رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ذراعی کا کہنا ہے وہ جو عدالت میں موجود تھے تو اس ٹیم سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے بڑا کیٹوگوریکل کہا ہے کہ جو چیز جسٹس عمر طاب ان کا جو کانفیڈنس ان کا جو چیلے کے تاثرات تھے وہ بڑے پر امید ٹیپ تھے اور وہ یہ واضح کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب ہوں یہ باقی پاٹیز ہوں ہمیں اس سے ہوگا جو آئین اور قانون کہتا ہے اور انشاءاللہ عوام جو چاہتے ہیں جو ڈیموکریسی ہے اس کی اوپر مکمل بات ہوگی تو یہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ دو تین دن کے اندر یہ معاملہ حل ہو جانا تھا یہ اس کو امیلے لمبا نہیں کھینچ رہے کیونکہ پہلے ہی کافی ٹائم گزر چکا ہے تو یہ معاملہ جل در جل جتنا چلدی حل ہو سکے ہو جانا چاہیے تو یہ چیزیں تھی آج میں آپ کو ایک بار دوبارہ بتا دوں کہ پنڈی سے جل بلو تحریک جو ہے اس کا تیسرا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے اب تیسرے راؤنڈ میں شیخ خشید اور باقی تمام جتنے پنڈی کی قیادت ہے اس نے آج گرفتاریاں دینی یہ کومیٹی جوپ میں پہلے کٹھے ہوں گے پھر جل کی طرف جائیں گے یا کسی سی سی پی اور دفستر کی طرف جائیں گے اور اپنی گرفتاریاں دیں گے اور بتائیں گے کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو بڑا شوق تھا آپ کو گرفتار کرنے کا اب کہاں بھاپ گئے ہو آپ لوگ گرفتار کرو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ نے شیئر کی اپنا خیال رکھے اپنے مائی کے چینل کا خیال رکھے پاکستان زندہ